سو یہ ہمارے پاس ہماری جو پریویس جہاں پہ ہم ورک کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے والز کو جو ہے یہ اگر آپ میں اس کو یہاں سے روٹیٹ کروں تو آپ نوٹ کریں تو والز لگ چکی ہیں پلین ہم نے نیچے لگا لیا ہے پلین کا کوئی بھی کلر ہم نے پیک کیا اور جب بھی ہم نے سیلیکشن کرنی ہوگی سو یہ ہمارے پاس سیلیکشن ٹول ہم آلیڈی ورک کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کلک کر کے سو ہمارے پاس جو ہے پلین را ہو چکی ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس ہمارا گھر ہم اسی پہ آگے جا کے ورک کریں گے ہم اس کا کوئی کلر تھوڑا سا سلائٹلی سو اب ہم آگے موو کرتے ہیں تو مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اس بلیک کلر کے ساتھ آگے موو کریں حال دو مٹیرل کے اوپر ہمارا ایک فارمل ٹاپک ہے آگے جا کے مٹیرل اپلائے کیسے کرتے ہیں دیفرنٹ ٹائپس کونسی ہوتی ہیں اور جب اپلائے کر لیں گے تو اس کے اندر جو موڈیفکیشنز ہیں جو چینجز ہیں جو جو میٹریکل چینجز ہیں یا اس کی تھیکنس بڑھانی ہے وہ ہم آگے جا کے فارمل کریں گے ہم تھوڑا سا اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو وینڈوز کی سپیس وغیرہ نکالنے میں سو یہاں پہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا یہ سیلیکشن ٹول موجود ہے یہ آپ سیلیکٹ ہو چکا ہے سو ہم ایم انٹر کریں گے ایم جو ہے یہ شاٹ کی ہے مٹیریل کے لیے جس طرح آپ نوٹ کرتے آ رہے ہیں پہلے شاٹ کیز تو یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کریں ایم جیسے ہی آپ ایم پریس کرتے ہیں تو یہ سامنے ایک نیو ڈائلاؤگ باکس جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہے اس میں اب آپ نے بالکل میں اس کو سینٹر میں لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو حال دو ہم نے ڈیٹیل مٹیریل پہ آگے جانا ہے سو جیسے ہی ہم مٹیریل پہ جائیں گے یہ ڈائلاؤگ باکس ہم اس کو یہ ڈرائگ ڈاؤن کر کے نیچے لے کر آتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ویوز موجود ہیں یا اگر ہم ڈائریکٹ چاہیں تو یہ بیٹ میپ کی آپشن موجود ہے یہاں پہ بھی سو ہم یہاں پہ بیٹ میپ پہ کلک کرتے ہیں اور بیٹ میپ پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے اپنے مٹیریل موجود ہیں ڈائریکٹ منو نے ایکسیس دی ہوئی ہے وہ آپ کو سٹینڈرڈائز مٹیریل میں لے کے جائے گا جو ہم جا کے مٹیریل کے لیکچر میں دیکھیں گے اور وہاں سے ہم فردر چینج کریں گے فی الحال اس ٹاپک کے بعد آپ نے مٹیریل ابھی اپلائے کی طرف زیادہ نہیں جانے کیونکہ ہم نے ایک ٹاپک کرنا ہے میں یہاں پہ کوئی بھی مٹیریل اپلائے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس اسائن مٹیریل ٹو سلیکشن ہے ہم اس کو جو گھر ہے ہمارا ہاؤس ہے اس کو ہم سلیکٹ کر کے آئیں گے تاکہ ہمارے لیے سو یہ ہمارے پاس کنٹرول اے یہ سلیکٹڈ ہے ہم اس کو جو ہے وہ اسائن کر لیتے ہیں بلکہ ہم یہاں سے سلوٹس میں آکے اسے پک کر لیتے ہیں ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی یہاں سے ڈیفیوز کلر اور یہاں سے ڈیفیوز یہاں سے بٹ میپ اور یہ ہمارے پاس اب آپ کو یہ ڈریکٹ اس ایکسیس میں لے کے نہیں جائے گا یہ میرا اپنے ڈی کے اندر مٹیریلز پڑھیں یہ وہاں لے گے آپ کو یہ بائی ڈیفارٹ سی کے اندر لے جائے گا جہاں پہ اس کے اپنے مٹیریلز ہیں آپ وہ اپلائے کریں یا آپ چاہیں تو آپ بھی اسی طرح مٹیریل کے لیکچر میں ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے ہم اس کو اکے کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جیسے اکے کیا سو ہم کریں گے اسائن مٹیریل ٹو سلیکشن اور اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے شو شیڈڈ مٹیریل ان ویو پورٹ سو یہ ہم نے ویو پورٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کروس کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں تو جو ہے وہ کلر چینج ہو چکا ہے اور تھوڑا سا ریلیٹیولی بیٹر کلر ہے جس میں ہم ورک کر سکتے ہیں سو اب ہم بات کرتے ہیں ڈورز اور ونڈوز کی سپیس کی یہ مٹیریل ایم اینٹر بٹ میپ کے اندر جا کے ہم نے تھوڑا سا قویقلی چینج کر لیا ہے فارمل ہم لیکچر کریں گے اس کے لیے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ونڈو لگانی ہے تو ونڈو کے لیے ہم نے اب ہمارے سامنے وال موجود ہے آلدو یہ ہماری گیٹ کی وال ہے یعنی دروازہ جہاں سے ہمارا گیٹ ہے اندر کی وال نہیں ہے لیکن اس میں میں جس آپ کو میتھڈ سکھا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے ایک سولیڈ وال نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر سے آپ نے کچھ حصہ نکالنا ہو کسی بھی پرپس کے لیے ونڈو لگانی ہے دور لگانا ہو تو اس کو مائنس کیسے کرتے ہیں اس کے دو میتھڈ ہیں پہلے ہم یہاں پہ کریں گے سیکنڈ میتھڈ بھی ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں تو یہ میرے سامنے سپوز یہ والی دیوار ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سے میں نے کسی بھی طرح کی ونڈو کی سپیس نکالی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہاں پہ جو کمانڈ ہم اپلائی کریں گے سپوز میں نے یہاں ونڈو لگانی ہے کسی بھی سائز کی 3x6 ہے کچھ بھی ہے سو اسی ویو میں جہاں پہ یہ میری پولیگون سیلیکٹڈ ہے آپ نے نیچے آنا ہے یہ جہاں پہ ہم نے ایکسٹروڈ کیا تھا سیم ویو میں یہاں پہ کمانڈ ہے سلائس پلین یہ ہے ہماری ایکچلی جو ہمیں جو ہماری یہ سرفس کو توڑے گی ڈیوائیڈ کرے گی سو آپ نے کلک کرنی ہے سلائس پلین کے اوپر جیسے ہم سلائس پلین کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سلائس پلین کی جو لائن ہے وہ اپیئر ہو جائے گی ہماری ویو پورٹ کے اندر نیچے یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے اب یہ 5 فیٹ پہ اوپر ہے اب کیونکہ ونڈو نارمی جب ہم لگاتے ہیں تو وہ 3 فیٹ سے لگاتے ہیں 3 فیٹ سو ہم 3 فیٹ کر کے اور سلائس پہ کلک کریں گے اب نارمی ہم غلطی کیا کرتے ہیں سلائس پلین کرنے کے بعد ہم یہ ہائٹ بھی دے دیتے ہیں اور ہم سلائس پہ کلک نہیں کرتے اگر ہم کلک نہیں کریں گے تو یہ تقسیم نہیں کرے گی میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں سلائس کے اوپر تو اب آپ نوٹ کریں تو یہ لائن لگ گئی اس کا مطلب ہے کہ 3 فیٹ سے جو ہے یہ میری وال کٹ ہو چونکہ اب اس کے دو حصے بن گئے ہیں ایک 3 فیٹ تک اور ایک 3 فیٹ سے اوپر والا اب مزید ہم جب ونڈوز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 3 سے 9 تک ہوتے ہیں تو اب میں ایک اور سلائس پلین کرتا ہوں سلائس پلین پہ کلک ہے ہم دوبارہ کلک کر لیتے ہیں اور اب میں اس کو 9 فیٹ کر دیتا ہوں 9 فیٹ اور سلائس کر دیتے ہیں اب جیسے ہم نے سلائس کے آپ نوٹ کریں تو اب یہ دیوار نیچے سے 3 فیٹ سے کٹی ہے اوپر کیونکہ 10 فیٹ تھی تو تو اب یہ درمیان میں میرے پاس ونڈو کی سپیس بن چکی ہے بٹ اب آپ نوٹ کریں تو ابھی ونڈو کیونکہ اس اتنی بھی تو نہیں ہوتی ونڈو درمیان میں بھی ادھر سے بھی سپیس ہوگی ادھر سے بھی تو یہ میرے پاس تھی ہوریزنٹل سلائس پلین اب میں اس کو ورٹیکل بھی کر لیتا ہوں کاٹ لیتا ہوں اس کے لیے کیا کریں گے اب ہمیں روٹیٹ کرنا ہوگا اپنے سلائس پلین کو یہ جو ہمارے پاس لائن ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ای کی کمانڈ ہے آپ جیسے ای کا بٹن پریس کرتے تو آپ نوٹ کریں یہ ہمارے پسامنے آپشنز موجود ہیں یہ روٹیٹ کرنے کی ہمیں آپشن دے رہا ہے کہ آپ سلائس کو جو ہماری ہم نے ڈراؤ کی ہے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں سو یہاں سے جو ہے آپ نے یہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں سو ہم پہلے باہر کلک کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سامنے سلائس پلین کی آپشن ہے اور ای کا بٹن پریس کر کے سو ہم اپنی جو لائن ہے اس کو جو ہے یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ہم نے ییلو کے اوپر جیسی کلک کیا تو یہ روٹیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید اوپر لے کے آتے ہیں اور ہم اس کو ورٹیکل اس میں لے کر آئیں گے تاکہ ہمارے لیے اب یہ نوٹ کریں آپ تو ہم اس کو ورٹیکل تھوڑا سا اور لے کے آتے ہیں اور ہمارے پاس آپشن بھی موجود ہیں پھر یہ ہم نے اس کو اس طرف لے کر آتے ہیں اب یہ آپ نوٹ کریں یہاں سے آپ تھوڑا سا جس طرف اس کو چاہیں موو کر سکتے ہیں اب آپ نے اگر اگزیکٹلی یہاں رکھنی ہے یہاں پہ رکھ لیں اور اب ہم ایک سلائس یہاں پہ کر لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس آپشن ہے سلائس پلین اور سلائس اب یہ یہاں سے بھی کٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہاں پہ جو ہے اگر و سے اس کو تھوڑا سا اس طرف لے کر آجاتے ہیں یہ ایکسس سے میں موو کر رہا ہوں جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ سلائس سلائس لازمی کرنی ہے سلائس پلین کا مطلب ہے آپ توڑ رہے ہیں لیکن جب سلائس کریں گے تو انشور ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے اس کمانڈ کو سو اب جیسے ہی میں یہ سلائس کا بٹن کرتا ہوں کلک اب آپ نوٹ کریں تو یہ جو میری وال ہے اب میں اگر پولیگون پہ یہاں پہ دوبارہ جا کے کلک کروں اب آپ واپس آئیں آپ نوٹ کریں تو یہ وال کا ہی حصہ میں تقسیم ہو چکی ہے جدر جدر سے میں نے سلائس کیا ہے ورٹیکل بھی ہوریزنٹل بھی اب یہ ہمارے پاس سپیس ہے ونڈو کی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ آپ فرنٹ اور بیک دونوں سے ڈیلیٹ کریں گے اب آپ نوٹ کریں یہ آپ دیکھیں اگر تو ونڈو کی سپیس جو ہے ہمارے پاس بن چکی ہے نیکس ٹاپک کے اندر ہم اسی پلیس کے اوپر ونڈو لگائیں گے سلائس پلین اور سلائس دو کمانڈ ہم نے نارملی ملی استعمال کی ہیں اس سائر پہ آ جاتا ہوں جس بھی جگہ کو آپ نے جہاں سے آپ نے سپیس بنانی ہے چاہے دور ونڈو کی اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ نوٹ کریں نیچے ہیں آپ یہ ہمارے پاس آپشن ہے سلائس کی سلائس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کتنی سلائس کنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سلائس پر کلک کریں گے یہ ایک میتھڈ ہے سو یہ مراد میتھڈ نمبر ون تھا اب کوئی کلی ہم سیکنڈ میتھڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی اور یہ ہم نے آلیڈی میں نے مٹیریل جہاں پر اپلائے کر لی ہے اب آپ نوٹ کریں تو یہ پریویس جو ہم نے پہلا میتھڈ دیکھا ہے اس میں ہم نے اس وال میں لگائی تھی ونڈو جو ہماری گیٹ کی وال تھی جسٹ پرپلز تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اگر سالیڈ وال ہو تو آپ نے سپیس کیسے نکالنی ہے اب اس میں میں نے وہ وال ڈیلیٹ کر کے ڈیریکٹ ڈرائنگ روم کی وال کے اوپر ہم آگے ہیں سو سیکنڈ میتھڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہم درائی کرتے ہیں and that is for example ہم یہ سیلیکٹ کر کے کنٹرول اے کر لیتے ہیں اگر آپ ساری والز کوئی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ سیمپل کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول پریس کر کے آپ اس وال کو بھی کلک کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور کنٹرول پریس کر کے رکھیں اور انر پورشن کو بھی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں وال کے جو آپ اس میں ملیں گے سو اس کے لیے اگر ہم سیم اسی میں جائیں گے that is slice plane اور سب سے پہلے ہم کتنا کرنا چاہ رہے ہیں 3 feet تو یہاں آپ 3 feet لکھ دیں اور انٹر کریں گے اور ہم کر دیں گے اسے slice تو آپ نوٹ کریں 3 feet سے یہ جو ہے وہ divide ہو چکی ہے اب دوبارہ ہم یہاں پہ 9 لکھ دیتے ہیں نورملی ونڈو 6 feet ہم height رکھتے ہیں انٹر کریں اور اس کو بھی ہم slice کر دیتے ہیں اب نوٹ کریں تو اب جو ہے یہ دو جگہ سے slice ہو چکی ہے یہاں پہ ہماری درمیان میں window آئے گی اور یہ wall ہے اب یہاں پہ click کرنے کے بعد اس polygon کو ہم دوبارہ unslecٹ کر کے اب ہم یہاں پہ بڑی important command execute کرنے جا رہے ہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ والا portion select کرتے ہیں polygon select کر کے یہ والا اور control press کر کے یہ والا کیونکہ یہ دیوار ہے اوپر اب یہ دونوں میں نے select کر لیے ہیں اور یہاں پہ command ہے bridge کی موجود اب جیسے ہی ہم bridge پہ click کرتے ہیں یہ خود بخود wall آپس میں مل گئی ہے آپ نوٹ کریں تو یہ wall جو ہے یہ مل چکی ہے نیچے سے بھی ہم bridge کر لیں گے یہ slice کرنے کا purpose بھی یہ تھا کہ bridge means وہ دیوار کو آپس میں ملا دے گا control press کر کے رکھیں اور یہ select کر لیں اور bridge اب آپ نوٹ کریں اور یہاں سے ہمیشہ جو بھی command لگانی ہے یہ اپنے ok کا button لازمی press کرنا ہے اس کو بغیر وہ command اب آپ نوٹ کریں تو یہ دونوں bridge ہو گئی ہیں اور درمیان میں ہمارے پاس window کی space موجود ہے جو کہ ہم onward topics کے اندر جو ہے وہ لگانا سیکھیں